عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بڑی مصیبت میں پھز جاتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے مگر روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے وہ دوسرے انسان سے امید لگاتا ہے اور ذہن میں یہ خیال کرتا ہے انسان کی فطرت ذہن میں یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں تو دعا کروں گا چھوٹی مصیبتوں کے لیے چھوٹی حاجتوں کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو بارگاہ یزدی میں بلند نہیں کرتے مگر چھٹے امام صادقی علی محمد علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ دعا چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف پروردگار سے دعاوں کو طلب کریں اس کی بارگاہ میں سوال کریں کیونکہ پروردگار اتنا وسی ہے اتنا بلند ہے اتنا آلہ ہے کہ ہماری بڑی حاجت بھی اس کے دربار میں بہت چھوٹی سی ہے اس کے قدرت کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے اور جو انسان بڑی حاجتیں رکھتا ہے وہ چھوٹی بھی رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو اپنے خدا سے مانگیں کیونکہ پروردگار نے اپنے کلیم سے کلام کیا اور کہا اے موسا تمہارے کھانے میں نمک کے لیے اور تمہارے بکری کے چارے کے لیے مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں اس سے چھوٹی کوئی حاجت شاید ہی انسان کو ہو کہ انسان کو اپنے کھانے میں نمک کی ضرورت ہو یا اپنے بکری کے چارے کی ضرورت ہے اور خدا کہتا ہے کہ ان چھوٹی چیزوں کے لیے مجھ سے مطالبہ کرو مجھ سے سوال کرو اے مائے اٹھار کے احادیث کے حوالے سے یہ بات امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پروردگار سے مانگنے اس میں شرم محسوس کرے اور کسی دوسرے بندے سے لو لگاتا ہے تو پروردگار اسے اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے اب دیکھی اگر قدا نہ خواستہ اگر ہمارے خالق نے ہمارے مالک نے ہمارے رب نے ہمیں کسی ایسے بندے کے حوالے کیا کسی دوسرے بندے کے حوالے کیا جو خود اپنے حاجتوں کے لیے مالک کا محتاج ہے تو ہمارا حال کیا ہو خشر کیا ہو اسی لیے جب بھی مشکل ہو کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو رکھیں کسی غیر سے سوال نہ کریں